اسلام علیکم بیٹس یار مجھے نہیں پتا ابھی 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 نے اٹھا ہے بولنے ہو تم پابلو لائے تو اس میں سے ایک دانہ مرا میں تو حالت خراب ہوئی ہے بے نہیں یار یہ کیا ہو گیا یار بے یار یہ کیا کہانی ہو گئی یہ کیسے مر گیا بے یار صبح ہی صبح یار یہ کیا یار چلو دوسرے والا صحیح ہے اس کو میں نکلتا بے یار یہ کیسے مر گیا نہیں یار بچارہ پورا اکڑا پڑا ہوئے رات میں ہی مر گیا ہوگا یہاں پہ ہوا نہیں آتی ہوا چلی ہے ادھر سے تو آتی بھی ہے تو ادھر آتی اس کو میں نے ڈھک کے رکھا ہوا تھا بلکل یہ یار یہ کیسے مر گیا نر مر گیا بچارہ پابلو کا گھرس فرس ٹائم کوئی مہنگی میٹیشن لی دی میں نے بے یار چلو مادی پھر روک کے یہ یہ ہوتا ہے ادھر ادھر سے لو نا جال والوں سے لو تو کتے کے بچے یہی کرتے ہیں میں نے الٹی چیز پکڑا دیا میں تو مجھے کیا بتا یہ کیا چیز ہے اس میں بیماری وقیرہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا تمہیں میں سویب بھائی کو لے کے گیا تھا یار ایک دم سے کیسے مر سکتا ہے یہ رات میں مر ہے اور کل رات کو اس کو دو دن ہوئے یہ بیمار تھا بھی اس کل اس کو بیماری ہو گئی تھی پتہ نہیں کیا سانس کی یہ دیکھیں یہ ساری دوائیاں میں لے کے آئے تھا یہ ساری میڈیگیشن میں نے کی تھی یہ چیک کریں فلیجل ہے ایتوسین ہے والیفیکس آئی اینمنٹ ہے میتھاکلور ہے میتھاکلور بلوں یہ ویبرام آئیسین ہے یہ آئی ڈراؤپ ہے یہ یہ ہے اکسیڈر سائکلن ہے بیٹنس آل ہیں یہ ساری دوائیاں میں اسی کے لئے لے گیا تھا بروفین ہے سب دیئے ہیں اس کو سب دوائیاں دیئے ہیں اس کو میں نے کل یہ بیمار ہو گیا تھا میں نے بولایا جیسے بیمار یہ میں نے اس کو فورا دے با جیسے یہ بیمار ہوا ہے میں نے اس کو فوراً کیا ہم نے اس کو فوراًудь کیاiza دوائیاں دیا ہیں بچارا ابھی میں سو رہا تھا بلکل لٹرلیں میں سو رہا تھا ابھی upeggنا بھاگتا ہوا در س нормلا ہے تو میں نے بولایا ان اźniejا بڑھا دیں specialist پہلے پہلی ہے we préps 2 ciones مز 등gov ا فیصلتی ملنیا مجھے ہارا ہے حالانکہ آپ کے سامنے جب یہ میرے پاس آیا تھا تب ہی میں نے اس کو جانب صبح اگلے دن دھوپ میں بھی رکھا ہوا تھا اببہ نہیں رکھا تھا بلکہ اور اس کو جانب پانی بھی دیا تھا دوائی والا داگر اس کے اندہ کوئی وائرس وغیرہ ہو تو وہ مرد ہے آپ کے سامنے دیا تھا میں نے تو اتنی جلدی یار یہ وائرس وغیرہ میں آنی سکتا ہے یہ پہلے سے انفیکٹڈ ہوگا یہ پہلے سے انفیکٹڈ ہوگا تب بھی ایسا کچھ ہوئے نہیں تو اتنی جلدی نہیں مرتا ہے پرندہ سست ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے کل ہوا تھا صبح میں میں نے اس کو فوراں دوائی دیا جیسے میں نے دیکھا میں نے فوراں اس کو ٹریٹمنٹ کیا ایک دم سے تھوڑی لٹکتا ہے پرندہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے میں سوئے بھائی سے بھی کونٹیک کرتا ہوں میں سب بندوں سے کونٹیک کرتا ہوں میں جس سے لیا تو اس سے بھی کونٹیک کرتا ہوں خیر وہ تو آپ سوالی نے پیدا اوقت ہوتا ہے کچھ کرے خیر زندگی موت اللہ کے عاد میں آپ دیکھتے ہیں اپنی موت مر گیا بچارہ بیماری سے اس کو میں نے ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں میں آپ کو رکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹنے سو لین ہے لیکن یہ آپ کو اورنج اورنج سے دیکھ رہی ہوگی اس کے میں نے چاہ پانچ دوائیاں ملا کے دیکھیں یہ اورنج اورنج سے سبسنس ہے یہ دیکھیں اس کے میں نے چاہ پانچ دوائیاں ملا گئے بروفین تھی پہتر سنتھی تاکہ اس کا جو سانس واس کی جو بھی ہے ایشو مو کھول کے سانس لے رہا تھا وہ سارا اور یہ جب مو کھول کے سانس لینے والی بیماری ہے یہ ایک دم سے نہیں آتی یہ مو کھول کے بیماری مو کھولنے والی بیماری میں مر ہے تو یہ ایک دم سے نہیں آتی اس کو بیچھے سے ہوگی بیماری لیکن اس بندے نے جس سے میں نے لیا ہے اس میں دوائیاں آئیے لے گئے اس کو کم کیا ہوگا اس لیے مجھے نظرنی آئی یہاں تے آئی ہے ویڈر تھوڑا چینج ہوئے ایسے میں ہو سکتا ہے ٹھینڈ لگ گئی ہو تو اس کو بیماری رہنے اندر سے اور انکریز ہو گئی یہ ہوگا ہے میرے خیال جب ہے اس کا سانس پچارہ ہاں 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 یا آپ کیا کر سکتے ہیں مر گیا جو مندے والی چیز تھی بچارہ اب اس کو دفنا آتا ہوں میں جا کے اللہ مالک ہے لیں پاکہ میں اس کی پیکچرز اگر ویڈیو تا میں نے بنانی ہے پیکچرز اگر حاشی لیتا ہوں تاکہ دیکھانے میں آسان ہے جو ایک دون سے ہوتا لیا تھا ہاں مر گیا لیکن جو ہونے والی چیز تھی وہ آف ہو گئی آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ مالک ہے باقی اللہ سیحط حلق سیدھے دوسرے والے کو صحیح ہے نا یار میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یار یہ میرے پاس ایک ڈیڑھ دن بھی survive نہیں کر پائے گا پرندہ ایسا یار کیسے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں میں نے کوئی کھلی فضاء کے نیچے بھی نہیں رکھا ہوا دھوپ آتی ہے اس کو دھوب میں بھی رکھا ہے دو دن سے کنڈیرا اس کو دھوب میں رکھا ہوا ہے اس پرندے کو یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ دیکھیں میرا جو کمرہ ہے جس میں میں نے رکھا تھا ان کو وہ اتنا ویسا بھی نہیں ہے دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور نہ ڈائرہ کوئی ہوا پڑتی ہے اس کے باوجود کیسے یار اگر چلو دیکھتے ہیں مساگر آپ ان کو ٹھنڈ لگ گئی راستے میں میں نے ان کو گرم جگہ پہ رکھا دوا دارو کی تو یار وہ ختم ہو جائیں چاہیے تھی یہ ٹھنڈ کی ویسے چلو نزلہ ہو جاتا ہے یہ مو کھول کے سانس لے رہا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات نزلہ چیز ہے مو کھول کے سانس لینا رسپائریٹی ٹریک نیشو ہے وہ الگ چیز ہے یار ٹوٹلی کیونکہ میرے کبوتروں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے نا ہوا یہ تھا کبوتروں کے ساتھ دو دی پرنس میں میں نے ویڈیوز اگر ابھی ڈالی بھی ہیں اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ بیماری جو ہے نا مو کھول کے سانس لینے والی ازار ٹائم نہیں دیتے اگر ایک دن بھی اس کو لیٹ کرتی ہے نا تو اگلے دن پرندے کی احالت ہو جی یا تو وہ کھانا کھا سکتا ہے یا تو وہ سانس لے سکتا ہے اگر وہ سانس لے گا تو کھانا نہیں کھائے گا کھانا نہیں کھائے گا تو سوکڑے میں آکے مر جائے گا صحیح ہے نا اور اگر وہ کھانا کھا لے گا پانی پی لے گا تو آٹومیٹکلی سانس نہیں لے پائے گا کیونکہ ناک ناک سے سانس لینے والی گلے سے سانس لے گا تو گلے سے گیا تو کھانا کھا سکتا ہے تو سانس لے سکتا ہے تو پھر وہ مر جائے گا میرے کبوتر کے ساتھ ایک ایسا ہو چکا تھا چٹھے لڑن مستی تھا تو اس کو پھر میں نے سمالا تھا اس سے پہلے کبوتر کو ہوا تھا وہ مر گیا تھا مجھے علاج نہیں پتا تھا جیسے مجھے علاج پیار چلا میں دوسرے والے کبوتر کو کنٹرول کر لیا تھا وہ مجھے اس کے ساتھ لگی بیماری آپ کو ایک ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں جب میں نے جب مجھے میں نے اس کو دیکھا نا ہے اس کو یہ ہو کہ یہ بیماری تو میں نے اس کی ویڈیو بنا کے سیب بھائی کو فوروڈ کی جس سے لیا تھا اس کو فوروڈ پھائی مانکل کو فوروڈ کی اور سب کو میں نے فوروڈ کی کیا دیکھو اس کو ہوا کیا ہے ڈھنڈ کی میں ایک بات بتاؤں ہوں فائی مانکل بولنے تمہاری سمٹ کی چاہتے ہیں وہاں پہ تھند ہوتارتی ہے تو میں ایک بات بتاؤں ہوں یہ جو میرے اوگی اور جہری ہے نا پوشپا یہ دیکھیں یہ اوگی ہے یہ پوشپا ہے یہ پتہ ہے کہاں بیٹھتے ہیں ان گارڈروں پہ ان گارڈروں کے آپ جو سراغ دیکھ رہے ہیں نا وہ جو اوپر نیچے ہوئے ہوئے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں لوگ اس وہاں پہ سوتے ہیں اور رات میں آٹومیٹکلی گارڈر ہو جاتا ہے تھنڈا کیونکہ وہ لوہا ہے اوپر سمٹ کی چاہتے ہیں تو وہاں سے بکول ان لوگوں کے تھند ہوتارتی ہے تو سب سے پہلے ان کو انفیکٹیڈ ہونا چاہیی تھا ان کو مر جانا چاہیے تھا یہ تو سوتا ہی وہاں پہ ان کو تو پاؤں سے بھی تھند چڑتی ہے تو ان لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا اب افسوس ہوا ہے ابھی تم مسیح میں لگے ہوا یہاں لوہے کا گارڈر ہے یہ تو ویسی تھنڈا ہو جاتا ہے اور سمٹ کی چادر سے ویسی تھنڈ ہوتا رہی ہے بکول ان لوگ کے تو یار اس کو تو اوگی اور کشپا کو سب سے پہلے مر جانا چاہیے سب سے پہلے اس کو کوئی بیمار ہونا چاہیے وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے میرے پاس یہ ملے طرح بات سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کی اب میں اس مادی کو بھی ایسی چھوڑ دوں گا سیوری کے اندر یہ کھلے گی نا اڑے گی تو یہ خود ہی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ صبح صبح عجیب نیوز مل گئی یار قسم سے اور میں تو بھائی یہ ہی بولوں گا آپ سے دوبارہ کہ یار آپ تجھ بھی چیز لو یار اللہ کا واسطہ ہے کسی بھروسے والے بندے سے لو اپنے دوست سے لو اور کہیں سے چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار اس کے سیٹ اپ پہ جاؤ اس کے سیٹ اپ میں یہ خریدہ تھا یہ واپس اس کے ایکسچینج میں میں نے یہ والا پیر خریدہ تھا جاوہ کے ایکسچینج میں نہیں تو میں کبھی نہیں خریدتا کیونکہ مجھے پتہ دیا سردی کا محول ہے موسم ہے یہ پرندہ مر جائے گا سردی گندہ اور وہ ہی ہوا یہ تو میں نے قسم کلا کی مجبوری کے اندر لیا تھا مرنے تو میں لیتا بھی نہیں آیا اس کو جارہا تمہارا پارٹنر چلی گا ہے اس کے لئے الگ سے پارٹنہ خریدنا پڑے گا اور ہر چیز دیکھو یا پرندے گندہ پرندہ صحیح ہے ایکٹیو ہے صحیح ہے نا پانچ دس منٹ پندرہ منٹ تو کم از کم پرندہ کو اوبزارف کرو ہم لوگ گئے ہیں ہم لوگ انہیں پانچ منٹ میں پرندے کو اوبزارف کیا اور ہم لوگ لے کے آرہے کیونکہ اس بندے کو کہیں جانا تھا یہ وہ اس کے الگ پھٹی گئی تھی یار وہ بول ہے جنڈی کرو جنڈی کرو جنڈی کرو جنڈی کرو بڑھنا تو خریدنی ہی نہیں ہے بھاڑ میں جائے ہوتی ہے یہ مہنگی چیز تھی یار صحیح میں یہ مہنگی چیز تھی یہ رسپن نظار والا جوڑا نہیں تھا یہ اس سے بھی مہنگا جوڑا تھا پار بلوز کا بشارہ اب اس کے ساتھ میں لگاؤں گا البائنو ریڈائی سپلٹینو وہ تو ایرڈائی تو خیرینو ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ لیکن وہ بھی مہنگا ہے بیس آرپے کا اکیلہ تان ہے کرتا ہوں کچھ پیسوں کا جوگار بناتا ہوں اس کے ساتھ لگاتا ہوں میں اس کے ساتھ وہی لگنا چاہیی تھا البائنو ریڈائی اس فیمیلی کے ساتھ لیکن یہ فیمیلی سپلٹینو نہیں ہے اگر یہ پار بلوز سپلٹینو ہوتی تو اس کے ساتھ البائنو ریڈائی لگتا ہے سپلٹینو تو پھر بچے آتے بے تہاش اچھے اب مجھے وہی پیئرنگ کرنی تھی لیکن اب میرے پاسے بھی نہیں تھے نہ ہی میرے پاس کچھ اور تھا تو اس لئے میں نے یہ پار بلوز کا پیئر لے لیتا ہے میں بولا چلو پار بلو کا پیئر ہو گیا ہے ان فیوچر اگر میرے پاسے آئے تو وہ اگر میل زندہ ہوتا ان دونوں گھنڈیا بچے ہو جاتے اور ان فیوچر اگر میرے پاسے آتے تو اس فیمیل کے ساتھ میں البائنو ریڈائی کا میل ڈال لیتا اس میل کے ساتھ میں البائنو ریڈائی کی فیمیل ڈال لیتا یہ محص ہو جاتا پھر میرے پاس ایک پیئر سے دو پیئر ہو جاتے بڑا خلاب چیز ہوا ہے میرے ساتھ ہے چلو ناشتہ وشتہ کر کے آتا ہوں اس کے بعد مشاہ اللہ آپ سے ملتا ہوں جو بھی سین ہوتا ہے اس سے دیکھتے ہیں کیا کرنا نہیں تو ویڈیو آئینڈ کر دوں گا میں اب سوچ دل عجیب سا ہو گیا بلکل دل عجیب سا ہو گیا چوبہ سوپر اپنے نیوز دیئے گیا مر گیا یہ وہ بلکل عجیب سا ہو گیا بلکل عجیب سا ہو گیا بلکل عجیب سا ہو گیا